وہ کون سے ایسا جذبہ ہے جو روکنے سے بھی نہیں رکتا چلیں عاشقوں کے امام کو لے لیتے ہیں بلالی عفشی رضی اللہ عنہ خدا کی قسم باتیں سنتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ اللہ کم اکم اور کچھ نہیں تو ایک مردبہ ان کی زیارت بھی کر لیں ایک مردبہ زیارت ہی ہو جائے یہی کافی ہے بلالی عفشی رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہوئے کولوں پر لٹھایا جاتا ہے جرتی ہوئی آگ پر دیکھتے ہوئے کولوں پر لٹھایا جاتا ہے اور جسم سے کپڑے اتار کے تو پھر لٹھایا جاتا ہے چربی پگل کر وہ کولوں پر گرتی اور آگ تیز ہوتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ چھوڑ دے آپ کی زبان سے ایک ہی لفظ نہیں کہتا ہے کہ سوائے اس کے کوئی اور رب ہو نہیں سکتا پھر جان دینا آسان اور روکنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن یہ کام جذبوں سے پیدا ہوتا ہے اے نوجوانوں جذبہ پیدا کرو دین اسلام کا کام کرنے کا مذہبہ اسلام کے لیے ملک کے لیے قوم کے لیے جذبہ ہونا چاہیے گھر بیٹھ کر کتابیں پڑھ کر سوچ بچار کر کے لیتے لیتے پلاننگ کر کے کچھ نہیں ہوگا جذبوں سے کام ہوگا جذبے صادق ہوں گے تو منزلیں آسان ہوں گے جذبے صادق ہوں گے تو کام آسان ہو جائیں گے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے جذبے دیکھیں کیسے سچے ہیں جنگ لڑے ہیں جنگ کے دوران دوران جنگ ایک بازو کٹ گئی اور تھوڑا سا گوشت جو تھا وہ باقی رہ گیا بازو لٹکنا شروع ہو گئی تو جنگ ہو رہی تھی بار بار تکلیف ہوتی تھی جانا لازم بات ہے ذرا سا زخم ہو جائے تو تکلیف برداشت نہیں ہوتی بازو تو کٹ گیا تھا وہ ساتھ ایسے لٹک رہا تھا تو بار بار جب بازو تنگ کرتا تھا آپ ایک سائیڈ پہ ہوئے تلوار سائیڈ پہ رکھی اور بازو کو اپنے پیر کے نیچے دیکھے کھینچ دیا کہ تُو مجھے جنگ کرنے سے باز کرتا ہے جذبہ دیکھیں کیسا ہے اے نوجوان تیرے اندر جذبہ پیدا ہونا چاہیے نبی پاک علیہ السلام کے دوسرے صحابی تیر دشمن نے نیزہ مارا نیزہ نیزہ سینے سے آر پار ہو گیا اور جب نیزہ آر پار ہوا تو کافروں نے یہ آواز سنی قسم اللہ پیدا کرنے والے کی آج میں کامیام ہو گیا سینے سے آواز آئی یہ ہیں وہ جذبات جن جذبات کے تحت یہ دین اسلام پھیلا اے نوجوان ساری ساری رات کیبل کے سامنے بیٹھنے سے یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا اگر ملک قوم اور دین کو بچانے کا جذبہ رکھتا ہے تو پلاننگ کسی کے پاس بیٹھ تھوڑا دین کو ٹائم دے یہ نہیں کہا جارہا کہ جا کے ابھی جہاد کرو نہیں بھائی اپنے گھر میں تیرا جہاد کرنا ضروری ہے نماز نہیں پڑتے نماز کی دعوت دو گناہ کرتے ہیں گناہ سے بچاؤ برائی کرتے ہیں برائی سے بچاؤ برے عمل کی طرح جاتے ہیں اس سے بچاؤ یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ جب جہاد سے واپس آئے آقا کریم علیہ السلام نے شاہب میاں صحابہ ابھی ایک جہاد سے واپس آئے ہیں اب جہاد اکبر کی طرف جانا ہے جہاد اکبر کیا ہے میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے شاہب میاں کے نفس کی مخالفت کرنا جہاد اکبر بندہ مسلمان جذبہ دیکھیں یہ جان تو جانی ہے نا یاد اللہ تعالی آپ سب کو لمبی زندگی دے جو میری آواز کو سیدھی کے ذریعے سن رہے ہیں وہ بھی اس بات کو سنیں جان تو مسلمان جانی ہے نا تیری جانی تو سبھی کی ہے لیکن مسلمان تیرے لیے سبق ہے وہ جان تو جانی ہے کیا خوب بات ہے کہ اللہ کی راہ میں چلی جائے جان تو جانی ہے کیا خوب بات ہے کہ جذبے سے جان چلی جائے جان تو جانی ہے کیا خوب بات ہے کہ دین کی تبلیغ اور دین کی دعوت دیتے ہوئے جان چلی جائے جان تو جانی ہے کیا خوب بات ہے کہ اللہ رسول کی باتیں کرتے ہوئے جان چلی جائے اس نے تو جانا ہی ہے نا اس کے بغیر تو دنیا میں بے شمار مذہب ہیں کسی کا موت پر اختلاف نہیں ہے دنیا کے تمام تر ممالک میں رہنے والے لوگ چاہے دنیا کے کسی خطے میں بھی مسلمان رہتا ہے مسلمان تو ہے نا بھائی اللہ نے اس کو جذبہ تو دیا ہے نا اچھا عورتیں یہاں پر یہ محسوس کرتی ہیں عورتیں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمارے معاشرے کے اندر عورتیں محسوس کرتی ہیں کہ نہیں ہم تو دین کے لیے کچھ نہیں کر سکتی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جتنا عورت کا کردار ہے شاید کم کسی اور کا مجھے ایک بات تو بتائیں ذرا یہ انیس سو پینسٹر کی جب جنگ ہوئی تھی وہ جو بمب اپنے جسم کے ساتھ بانتے تھے اور ٹینک کے نیچے گز جاتے تھے کیا وہ ان کو کسی عورت نے پیدا نہیں کیا تھا کسی ماں نے ان کو پیدا نہیں کیا تھا ابھی آج کا معمول کے مطابق ہم تو سکون سے سوتے ہیں نا اپنے گھر کے اندر ہم تو سوتے ہیں نا ان سے پوچھیں جو ساری رات بورڈر پہ کھڑے ہو کے ڈیوٹیاں کرتے ہیں کیا ان کو کسی ماں نے پیدا نہیں کیا کیا ان کو پیدا کرنے والی عورت نہیں ہے جس جہاز کی آواز سن کے بندے دھر کے اندر چلے ہاتے ہیں دھر جاتے ہیں سوچو اس جہاز کو چلانے والا کیا کوئی ماں کا لال نہیں ہے وہ جس کو یہ پتہ ہے کہ ابھی میں نے پرواز کی ہے پتہ نہیں واپس آنا ہے کہ نہیں آنا تو عورت کا بڑا کردار ہے عورت کی تربیت کی ہوئی اولاد چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے اگر اس کی تربیت کر دی جائے تو مذہب اسلام کے لیے بہت فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے اس لیے نوجوان ساتھیوں کو آج میں نے یہ چند باتیں سبق کی دینی تھی کہ اس وقت ضرورت ہے ایک جذبہ پیدا ہو درنے کی ضرورت نہیں ہے درنے کی ضرورت نہیں ہے جذبے صادق کر لو خدا کی قسم جذبے سچے ہوں تو منزلیں آسان ہو جاتی ہیں جذبے صادق ہوں تو منزلیں آسان ہو جاتی ہیں دنیا کا پیسہ تو جو نصیب میں ہے مل ہی جائے گا میند مشکت کے بغیر گزارہ نہیں ہے